تو اللہ توفیق دے اگر آپ کو پانچ وقت کی نماز نصیب ہو گئی وظیفے نہیں چھوڑے اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑی کہ سفیدر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں جب سورت نکلتا ہے چار رکھاتے پڑھتے ہیں آپ کا رزق اتنا تیز ہو جائے گا کہ جو سبب سے کماتا اس سے تیز ہو جائے گا کہ آقا جینے کا اشراق میں رزق ملتا ہے بہت تو یقین ہونا چاہیے اتنی مشکل سے آدمی مرسہ چار رکھاتے پڑھ لے کیا سبب بن جائے گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے اور یقین ہونا چاہیے نبی پر یقین نہیں پھر کس پر یقین ہے اور یہ فقر اتنی مسئیبت ہے کفر تک پہنچاتا ہے انسان کہتا ہے انسان مید کو بیٹھ کے روتا ہے اور فقر کو کھڑا ہو کے روتا ہے یہ اتنی مسئیبت ہے معیشت اور یہ آپ کے نبی کریم کے طفیل آسان ہو جائے گی تو باقی نماز پڑھیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں جب سوریہ نکل ہے چار رکھاتے پڑھ لے اور خدا توفیق دے تو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھیں اول آخر دودھ ابراہیمیہ تین دفعہ دو پڑھیں تو اور مصیبتیں دوروں گے رضا قورتے دوگا تین پڑھیں گے اور آپ کی مذہبت جتنی پڑھ لیں کم سے کام پانچ ضرور پڑھ لیں ایک سال تک پڑھیں دیکھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں ساتھ تو یہی ہوتا ہے اتنا کرم آقا کی زبان سے چیز نکلے وہ غلط ہو سکتی ہے آپ کوشش کریں آپ کے گھر میں رحمت آئے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑیں نماز چھوڑنا آقا جن کا کفر ہے بہت بڑا زنا سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا قتل سے بڑا گناہ ہے قتل ہو زنا ہو آپ اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے کفر نہیں کہیں گے نماز چھوڑنا کفر ہے کفر ایک حدیث میں فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں کسی کو اپنی جگہ امام بناوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت سے